درویش میں بشانو شوکت علی کی ہے دل سے علی شیر خدا کا جو نام ملے واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھاملے ہاں ہاں وہی علی کے جو دلدل سوار ہے چاہے تو وہ بگڑے مقدر سوار دے ایک روز کا میں تم کو سناتی ہوا گیا بیٹھے ہوئے تھے مسجد نوی میں مصطفیٰ گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحاب باسفہ جیسے کہ چاند تاروں کی محفل میں جلوارا اتنے میں ایک سائل نے محفل میں آن کر دو لڑکیاں جوانی ہے گھر میں میرے مگر چاہو جو تم تو کام میرا مصطفیٰ بنے چاہو جو تم تو کام میرا مصطفیٰ بنے چھٹکی اٹھا دو خاک کی تو کامیان بنے چھٹکی اٹھا دو خاک کی تو کامیان بنے چھٹکی اٹھا دو خاک کیا بنے دینار دو سو مجھ کو جو مل جائے یا نبی ہو جائے پھر تو کام میرا اللہ کے نبی فرمایا مصطفیٰ نے علی سے کہ اے علی مشکل کو اس کی حل کرو مشکل کو شالی پورا کرو سوال یہ سائل کا تم ابھی آسان کر دو کام یہ سائل کا تم ابھی سائل کی بات سن کے ہوا دل میں یہ خیال مہتاج خود علی ہے مجھے دیں گے کیا یہ مال لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر اللہ کارساز ہے چلیے ہمارے گھر سائل کے ساتھ آئے علی گھر پیان کر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر اے فاطمہ یہ حکم شہ خشکشال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے یہ سن کے فاطمہ نے کہا یا علی سنو سائل کو دیں گے کیا با خدا گھر میں کچھ تو ہو فرمایا یہ علی نے اگر حکم تم کرو میں رہن رکھ دوں جا کے حسن اور حسین کو یہ سن کے فاطمہ نے کہا دل کو تھام کر قربان دونوں لال محمد کے نام پر دیکھو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے ادھر ادھر مشکل کشانے ڈالی محلے پہ جو نظر آئے نظر وہ دور سے لختے دلو جگر آئے نظر وہ دور سے لختے دلو جگر آواز دی کے آؤ ادھر اے میرے پسر آواز دی کے آؤ ادھر اے میرے پسر آواز دی کے آؤ ادھر اے میرے پسر سن کر سدا وہ کھیل کو چھوڑتے ہوئے آئے حسن حسین وہاں دوڑتے ہوئے بے شان چوم چوم کے فرمایا آپ نے تم دونوں میرے لال ہو ایک کام ہے تم سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ سائل کے واسطے میں چاہتا ہوں رہن میں رکھ دوں تمہیں میرے بھی ساتھ مرض یہی ہے بطول کی کہ جان جائے بات نہ جائے رسول کی سن کر حسن حسین نے بے ساختہ کہا بے خوف رکھ دو رہن ہمیں غم نہیں ذرا پورا ہو یہ سوال تو سائل کا برملا پورا ہو یہ سوال تو سائل کا برملا کٹوا دے نانا جا کے اشارے پہ ہم گلا کٹوا دے نانا جا کے اشارے پہ ہم گلا کٹوا دے نانا جا کے اشارے پہ ہم گلا پورا کرو جو حکم رسول انام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو لے کر حسن حسین کو شیرِ خدا چلے سائل کو ساتھ لے کے علی مرتزہ چلے پہنچے جو مالدار یہودی کے گھر علی سائل کو تاکہ دے سکے مطلوب ازر علی دینار دو سو چاہیے دینار دو سو دے اس گھر میں میرے آنے کا مقصد بس یہ ہے سن کر کہا یہودی نے مشکل کشاں سے یوں ناراض ہو نہ جائیں تو ایک بات میں کہوں دینار دوست آپ ابھی مجھ سے لیجئے دینار دوست آپ ابھی مجھ سے لیجئے رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہنے آپ کے اس پر یہ شرط ہے سنیے باغوری سے دے جائیں رقم آپ میری پہل شام سے دن ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال فرمائیے حضور کا اس میں ہے کیا خیال قدرت خدا کی دیکھیے بیٹا اسے نہ تھا اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا سوچا کہ ہے غریب بہت شیر کی بریہ کیا دے سکیں گے شام سے پہلے رقم بھلا دن ڈوب انے سے پہلے رقم دے سکیں گے کیا مجھ سے حسن حسین کو اب لے سکیں گے کیا لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہی لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہی پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی ان کی جگہ پہ ہم ہو تو اللہ کی قسم ہو جائے غم میں بچوں کے دیوانے ایک دم یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا بچوں کو رہن رکھ دیا اور اوف نہیں کیا اتنے میں شام ہو گئی غمنا کو غم نبا یعنی کہ آفتاب جہا تھا وہ چھپ گیا اور وہ یہودی کہتا تھا لوگوں سے دیکھنا اب آئیں گے علی تو علی کو ملے گا کیا بات یہودی کرتا تھا القصہ مختصر آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال آنسو بھرائے آنکھوں میں دل میں کیا ملال آنسو بھرائے آنکھوں میں دل میں کیا ملال آنسو جو آنکھ میں تھے وہ باہر نکل پڑے رکھ سار پر وہ ہے در کررار کے گرے آنسو پہائے فاطمہ دل فگار نے موتی انہیں بنا دیئے پروردگار نے آنسو گرے جو آپ کے چہرے پہ جاگ اٹھے آنسو کے موتی بن گئے موتی کو دیکھ کے بے حد علی اور فاطمہ دل شاد ہو گئے پھر تو جناب شیر خدا اٹھے شان سے اٹھ کر وہ سیدھ جہوری بازار میں گئے تھے دون موتی ہاتھ میں دل دل سوار کے ایک جوہوری کو بیچ دیئے موتی آپ نے ایک جوہوری کو بیچ دیئے موتی آپ نے دو موتی دو ہزار کی قیمت میں بک گئے دو موتی دو ہزار کی قیمت میں بک گئے دو موتی دو ہزار کی قیمت میں بک گئے دو موتی دو ہزار کی قیمت میں بک گئے قیمت میں بک گئے بینار دوست آپ نے کل پاس رکھ لیے باقی خدا کی راہہ میں خیرات کر دیئے پھر جلد جلد پہنچے یہودی کے آپ گھر سورج غروب ہو گیا تھا پہل ہی مگر حضرت علی یہودی کو آئے وہاں نظر بولا یہودی آت گئے ہیں جناب دھر سورج غروب ہو گیا اب فیصلہ کرو وعدہ کیا تھا تم نے جو مجھ سے وفا کرو دینار دوست دے تو رہے ہیں مجھے مگر لوں گا نہ اب رقم کو میں اے شاہ موتبر آنا تا چھوکے آپ کو مغریب سے بیش تل آنا تا چھوکے آپ کو مغریب سے بیش تل بیکار ہے یہ گفت بو بیکار ہے یہ زل بیکار ہے یہ زل جب دے چکے زبان تو دیں گے نہ آپ کو یعنی حسن حسین ملیں گے نہ آپ کو اب دو غروب ہو گیا سورج یہ دیکھ لو جلنے لگے چراغ ہر ایک گھر میں شام کو اور اسے پوچھ لیجئے مجھ پر یقینہ ہو نکلا زبا سے آپ کے فوراں یہ مومنوں سورج نہیں چھپا ہے ابھی دیر ہے شام کو لاتے نہیں ہو کام میں کیوں عقل خام کو شیرِ خدا کا جبکہ اشارہ ذرا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوان ما ہوا سن کر علی کا قول جو نکلے مکان سے دیکھا یہودیوں نے تو سب دنگ رہ گئے چھایا ہوا اندھیرہ تھا جو دم میں گم ہوا سایا رہا نہ دھوپ نکل آئی جا بجا سورج چھپا نہیں تھا مگر جلوہ بار تھا اے جاز جس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا رکھی نبی کی بات جو دلدل سوار نے رد کی نہ ان کی بات بھی پروردگار نے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھا اور صاحبیں ایمان ہو گئے ایمان ہو گئے کلمہ پڑھا اور صاحبیں ایمان ہو گئے ایمان ہو گئے